بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سوامین کوارڈینی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید آج ہم آپ کو لائیو بتائیں گے کہ گرم میں مورنگا لیف پورڈر کیسے تیار کیا جاتا ہے یعنی سوہانجنے کے جو پتے ہیں ان کا پورڈر کیسے بناتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو ہم ہنٹ دیتے ہیں اس کے پتوں میں پروٹین جو ہے دہی سے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے حالانکہ دہی میں اس کی کافی امکدار ہے اور پٹاشیم جو ہے کیلے میں کافی پایا جاتا ہے لیکن اس کے پتوں میں جو ہے اس پورڈر میں پٹاشیم کیلے سے تین گناہ زیادہ ہوتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ دودھ جو ہے اس میں کیلشیم کی وافر میں کدار پائی جاتی ہے اور اس میں جو ہے نا کیلشیم پایا جاتا ہے دودھ سے چار گناہ زیادہ وٹامنے ملتا نہیں ہے بڑی قیمتی چیز ہے سرچ ہے کہ گاجر میں پایا جاتا ہے اس کا جوز کیا جاتا ہے لیکن اس میں جو ہے نا گاجر سے چار گناہ زیادہ پایا جاتا ہے سنگترے میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں سنگترے سے سات گناہ زیادہ ہوتا ہے آپ نے سنا پالک میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس پورڈر میں جو ہے نو گناہ آئرن پالک سے زیادہ پایا جاتا ہے اور بڑی دام سے تین گناہ زیادہ پایا جاتا ہے اور تین سو سے زیادہ جو بماری ہیں محلک ہیں ان کے لئے فائدہ مند ہے جس میں شوگر دل کے مراض بلند فشارے خون بی پی کے مسائل خون کی کمی جوڑوں کا در ڈپریشن گردے آنکھوں کی بماری ہیں جو ہے نا وہ عام بماری ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں پتے جو ہے نا اس کے آپ درخت سے اتارنے ہیں اس کے بعد ان کو نہ دونا ہے آپ بڑے برطن میں دو لو میں اس طرح سنگھ میں دو رہا ہوں پتوں کو اتار کے نہ تو آپ نے ان کو کہہ رہا ہے دو لینا تاکہ اوپر جو تھوڑی بہت گرد وغیرہ لگی ہویا ہے درخت میں چونکہ گرد وغیرہ پڑتی رہتی ہے اوپر محول میں وہ گرد جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ کیا ہو اتر جائے آپ پتوں کو آپ نے جب اس کو دو لیا پتوں کو جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے ذرا جو ہے نا وہ تیزی سے آگے پیچھے ان کو حرکت کریں تاکہ اس سے پانی کے جو ذریعے وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ اس کے یعنی کہ اتر جائیں جار جائیں اچھا اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو دلے ہوئے پتے ہیں ان کو جو ہے نا پھلا اوپر چدر وغیرہ ڈال لیں یا اگر جگہ صاف ہے تو نیچے آپ چدر وغیرہ ڈال کے تو اس کے اوپر جو ہے نا اپنے روم میں ہی ان کو یعنی کہ ذرا فاصلے پر آکے تو آپ نے ان کو روم میں خوشک کرنا ہے دو میں نہیں دو میں اس کی تقریباً سکسٹی پرسنٹ اس کی غزائیہ ویسٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھو میں نے خوشک کیے ہوئے ہیں پہلے آپ نے سبت پتے دیکھے اور اب یہ پتے میں نے نا یہ دیکھو چدر ہے نیچے یعنی کہ ان کو میں نے فین لگا دیا تھا روم میں رکھ کے نا آپ نہ بھی لگائیں تو ویسے بھی جو ہے نا یہ چھاؤں میں ان کو خوشک کرنا ہے یہ آپ نے بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے تو یہ جو ہے نا اب دیکھیں کہ یہ خوشک ہو چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان خوشک پتوں کو آپ نے نا یہ ٹہنیے پکڑنی ہے یہ دیکھو برتن میں نے رکھا ہوا ہے ان میں جو ہے نا آپ نے اتار لینا ایسے جار لینا یعنی پتہ پکڑ کے آپ وہاں سے اس طرح کرو گے تو یہ اتر جائیں گے ابھی میں آپ کو یہ دیکھو اتار کے بتاتا ہوں ایسے یہ پتے آپ اتار لیں کیونکہ یہ جو اس کی اگر آپ پتے پتے آپ علاق کر لیں ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ بیچ میں یہ ٹہنیے بھی رہنے دو گے تو جب اس کا پورڈر بنانا ہے تو یہ ٹہنی جو ہے نا یہ اس کا اچھی طرح سے پورڈر نہیں بنتا تو یہ بیچ میں جو ہے نا وہ الادہ ہی دکھائی دیتی ہے تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پتوں کو جو ہے نا وہ علاق کرنا ہے ٹائم تو تھوڑا سا لگے گا لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ کو یہ جو پورڈر بننا ہے یہ فری میں آپ کو ملنا ہے ویسے آپ مارکٹ میں اگر جائیں نا تو آپ پتہ کریں تو یہ پورڈر جو ہے نا ایک پاؤ دو سو گرام یاڑا ایسو گرام آپ کو مختلف ریڈ میں ملتا ہے آٹھ سو کا ملتا ہے نو سو کا ملتا ہے اور اگر آپ اس پورڈر کو جو ہے وہ کیپسلز بغیرہ میں بڑھتے ہو کیونکہ یہ کھانے میں اس کا ٹیسٹ ذرا تھوڑا سا کسیلا ہوتا ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا تو اگر آپ اس کو کرتے ہیں اس میں کیپسلز میں بھار لیتے ہیں پانسو ایم جی کے کیپسلز تیار کر لیں تو پھر یہ آپ کو یہ نہیں کہ پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آپ کو اڑا ایسو گرام اتنے کا ملے گا تھوڑے سے گرام آپ کو بہت مہنگے ملیں گے اب دیکھو میں نے یہ پتے اس کے جو آنا وہ علیدہ جو آنا یہ آپ سارے کار لیے ہوئے ہیں یہ ٹہنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علیدہ ہو گئی ہیں اگرچہ اس کی ٹہنیوں کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں چونکہ ہمیں یہاں پہ اس کا پورڈر بنانا ہے ٹہنیوں سے ہمیں گرد نہیں اس لئے ہم نے ان کو جو آنا وہ علیدہ کر لیا اچھا اب آپ دیکھیں گھر میں یہ جو مسالہ پیسنے والا یہ مشین ہوتی ہے اس میں آپ یہ ان کو بریں اور باندھ کر کے بلینڈر جو ہے جس پہ آپ گھر میں جوس وغیرہ بھی بناتے ہیں تو وہ آپ یعنی کہ وہ مشین کے اوپر یہ مسالے والا جو یعنی کہ برطنا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ڈال کے تو آپ بلینڈر کے اوپر رکھیں آن کریں تو اس کی مومنٹ سے جو ہنا اس کا پورڈر بن جاتا ہے لیکن اس میں ہوتا ہے کہ یہ کافی ٹائم لگے گا اور دوسرا یعنی کہ لوڈ اتنا نہیں پڑتا مشین پہ تو ایسا ہی قسم جو کہ وہ خالی چلتی گا جو ٹھٹال ہو رہا ہے تو یہ ٹیمی کے نام اس کی جلنے جا بھی انگیشہ ہوتا ہے لوڈ کاما ٹائم تو یہ جو ٹھٹال جلنے جو ہے اس کی جلنے جو ہے تو ایسا بھی اگر کیا آپ بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ایک اور فریقہ بکاتا ہوں ابھی دیکھیں کہ یہ بلینڈر چال رہا ہے اچھا آئیے سارا میں نکال لی اچھا اس میں میں کہہ رہا تھا کہ لوڈ کاما ٹھٹال جلنے کا خطر ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ کے قریب جو بھی مارگیٹا ہے وہاں سے وہ چکیں وکارا جوتی ہیں جو مرچیں وکارا پیستے ہیں دوسری چیزیں ان کو دیں آپ کو تیچھالیس روپے وہ لیں گے تو سارا وہ بنا دیں گے پھر چھنیس اس کو چھان لیں یہ آپ دیکھو کہ یہ پورڈر جو آنا اس کا تیار ہے اور گھر میں جو آپ تیار کرتے ہو دیکھو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پتے بھی خالص لیے اور ان کو جو آنا آپ نے چھاؤں میں خوشے کیا اور ہیں بھی وہ فریش ہی ہیں مارکیٹ سے آپ اس کا پودہ لیتے ہو یعنی کہ مارکیٹ سے اگر آپ پورڈر لیتے ہو تو میں بھی وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کا پڑا ہوا ہو یا کیا پتہ کہ انہوں نے دو میں کچھ شکار دیا ہو اس طرح یعنی کہ یہ پورڈر آپ کے پاس ہے خالص ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو جو نا کسی برتن وگارہ میں سٹور کر لیں اور کھانا آپ نے کیسے ہے آپ نے یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ صبح یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اس کو کھائیں اور آدھے گھنڈے بعد آپ کھانا کھائیں کم از کم یہ یعنی کہ ایک سپون لے لیں کافی آئی یا ایک سے کم بھی ہو تو یہ ٹھیک ہے اور کھانے میں وقفہ ہونا چاہیے یعنی بعد میں آدھے گھنڈے بعد کھا لیں یا گھنڈے بعد موسیقی